یہ بھینس میں نے دو لاکھ پندرہ ہزار کی خریدی سی ملتان بھانے سے چودری بشیر خاک صاحب کا بھانا ہے وہاں سے یہ میں نے خریدی تھی تقریباً ڈیڑھ ماہ ہوا ہوگا اور اس وقت یہ بھینس تقریباً تین ماہ کی گبن ہے ساتھ وہ بچہ ہے اور یہ اس کا دودھ ہے تو ماشاءاللہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فری ہے اور کیوں آئی آپ نے دیکھی ہے ماشاءاللہ اے اسمیں ایتفان شید رسم بھیک اندر بھی ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دن کی پھول روٹین شیئر کریں گے تو ابھی پاک ایک آٹھ اور میں رات کو جاتا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہوں تو ابھی ہم باہر نکلیں گے سام لیکھیں گے کیا صورتحال ہے لیکن ان سب کاموں سے پہلے جو رات کو کتا ہم کھلا چھوڑتے ہیں پہلے اس کو ٹریس کریں گے اور اس کو لاغ کریں گے کیونکہ ابھی صبح ہوگی ہے تو لوگ چلیں پھریں گے باہر نکلیں گے تو کسی کا نقصان نہ کریں چلیے دیکھتے ہیں تو یہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں کیورٹی گارڈ بن کے ادھر پہلے 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 پ ہم بنایں گے چائے بہت زیادہ ہے چائے بہت زیادہ ہے چائے بہت زیادہ چائے بہت زیادہ ہے تو چلی باہر چلتے ہیں ساتھ میں جانور دیکھتے ہیں اور چائے بھی انجوئے کریں گے تو اب ہم نکالیں گے دھوڑ ایک بہنس ایسی موجود ہے فارم میں جس کی چوہائی میں ہی کر سکتا ہوں میرے لابا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے کسی کو بیٹھنے ہی ہوں گے چیچے تو چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں اور بڑے انٹریسن فرنس ہے میں سکتے ہیں سکتے ہیں اور بڑے انٹریسن میں سکتے ہیں اور بڑے انٹریسن میں سکتے ہیں سکتے ہیں اور بڑے انٹریسن میں اسے ہوں گے لانٹریسن میں سکتے ہیں اور بڑے انٹریسن میں سکتے ہیں موسیقی تو دودھ دکھاؤ یہ اس بہنس کا دودھ ہے اور یہ سامنے اس کا کٹا ہے جو بھی آپ سپرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ بچہ ہے اور یہ بہنس میں نے دو لاکھ پندرہ ہزار کی خریدی سی ملتان بھانے سے چودری بشیر خاک صاحب کا بھانا ہے وہاں سے یہ میں نے خریدی تھی تقریباً ڈیڑھ ماہ ہوا ہوگا اور اس وقت یہ بہنس تقریباً تین ماہ کی گبن ہے ساتھ وہ بچہ ہے اور یہ اس کا دودھ ہے تو ماشاءاللہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فری ہے اور چوائی آپ نے دیکھی ہے ماشاءاللہ کسی اچھی ہے یہ چوائی کے لحاظ سے تو ست سے پہلے ہم گلپس پہنیں گے کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے کام جو بھی کریں آپ گیر ضرور کیا کریں گلپس پہننے کے بعد کم مل شیڈ کی ہم سفائی کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کیسے کھاتے ہیں آجاں تو سفائی ہو گئی ہے مکمل فارم کی اور اب ہم جائیں گے ناشتہ کر لیں نایا چلو راستہ دو سائیڈ بھی ہو جاؤ سائیڈ بھی ہوگا تو اس وقت بگیا ہے دبائر کا ایک اور چارہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہے تو ہم انتظار کر رہے ہیں دو بچنے کا یعنی کہ ایک گھنٹہ پورا لیٹ ہے ایک گھنٹے کے بعد ہم ان کو چارہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد دور نکالنا ہے تو اس وقت بڑ گئے ہیں شام کے چار کل میں نے اس لگا میں پانی لگایا تھا گندم ہے یہ ایک بڑ گا تو ابھی ہم اس میں خات ڈال دیں گے جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بجے ہیں رات کے دس دن بھر کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو ویڈیو کا کون سا پارٹ اچھا لگا آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں ان ادر ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تھانک یو اللہ حافظ